ایک مکڑا اور مکھی ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیہ کی نہ جاگی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دی جائے گا یہ دھوکا اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنا کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا ارتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا مکہی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے سو جائے کوئی ان پر تو پھر اٹھ نہیں سکتا مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکہی سے کہا اس نے بڑی بی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا مکہی نے سنی جب یہ خوش آمد تو پسی جئی بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا